احتساب عدالت نے ناروال سپورٹ سٹی سکینڈل کیس میں احسن اقبال کا ساتھ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا اور تیرہ جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا جسمانی ریمان مکمل ہونے پر احسن اقبال ناروال سپورٹ سٹی سکینڈل کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی نیب نے احسن اقبال کے مزید چودہ روز کے جسمانی ریمان کی استعداہ کی جج محمد بشیر کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ناروال سپورٹ سٹی کے حوالے سے احسن اقبال کے خلاف بے شمار شواہد موجود ہیں احسن اقبال اور ان کے خاندان کی احساسوں کی بھی چاند بن کر رہے ہیں جس کے لیے جسمانی ریمان کی ضرورت ہے احسن اقبال کے وکیل بیریسٹر زفرولہ نے ریمان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ احسن اقبال نیب کو بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں آج نیب نے کک بیکس اور اساسوں کی بات شروع کر دی یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام ہے اور کچھ بھی نہیں احسن اقبال نے جج محمد بشیر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے عدالت کو مسکائٹ کرنے کی کوشش کی اگر خود برد ہوئی تو اس میں خیبر پختون خواہ حکومت بھی شامل تھی نیب کو چاہیے اس وقت کے وزیرعالہ خیبر پختون خواہ کو بھی پکڑیں عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے احسن اقبال کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور کرتے ہوئے سماد تیرہ جنوری تک ملتوی کر دی